تو فرنس کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جو دل کا راستہ ہے وہ پیٹ کے ذریعے سے ہوتا ہوا گزرتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہے وہ آپ کے husband ہو چاہے وہ آپ کی family ہو یا ہو آپ کے in-laws تو ایک اچھی presentation اور ایک اچھی recipe جو ہے وہ آپ کو بہت special بنا سکتی ہے اور کسی کو special feel بھی کروا سکتی ہے تو فرنس آج ویڈیو کو آپ نے بالکل skip نہیں کرنا میری ویڈیو کو end تک ضرور دیکھتے رہیں کیونکہ آج میں ایک بہت ہی special recipe آپ کے ساتھ share کروں گی تو فرنس میری ویڈیو کو start ہونے سے پہلے میرے چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تو فرنس میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھے chicken tenders بنانا تو ہم اسی سے related آج جو ہے وہ chicken crispy chicken shawarma بنائیں گے جو کہ بہت ہی مجدار بنتا ہے اس کی آج ہم بنا رہے ہیں special sauce اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے half cup mayonnaise اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے half cup چھلی garlic sauce اور ساتھ میں نے 1 teaspoon یہاں پہ لیا ہے mustard paste اور ساتھ لیا ہے 1 teaspoon garlic powder اور ساتھ 1 teaspoon میں نے powdered sugar لیا ہے اور ساتھ میں نے یہاں پہ pinch of salt لیا ہے اور اب ہم نے اس کو اچھے سے mix کر لینا ہے فرنس یہ بہت ہی special sauce بنتی ہے آپ اس کو ضرور try کریے گا اور ساتھ میں نے یہاں پہ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا بتلا کرنا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھنا تو یہ دیکھیں فرنس اب ہماری جو sauce ہے وہ ready ہو گئی ہے اور آپ اس کی consistency بھی دیکھ لیں کہ ایسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں تو فرنس یہاں پہ اب میں نے لے لی ہیں ہری مرچیں اب ہمیں انہیں جو ہے وہ cut لگا لیں گے فرنس یہ بہت ہی مزیدار شورما بنتا ہے آپ اسے ضرور try کریے گا اور trust me سب کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا تو اس کو ہم نے جو ہے اچھا سا cut لگا لیا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک pan لینا ہے اور اس کے اندر میں نے half cup پانی ایٹ کیا ہے اور ساتھ میں نے یہاں پہ ایٹ کیا ہے تقریبا 3 table spoon white vinegar کا اور اب ہم اس کو اچھے سے mix کریں گے اور اس کو ہم نے تقریباً اتنا پکانا ہے کہ اس میں bubbles آنا سٹارٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اور اب ہم اس کا جو چولہ ہے وہ بند کر دیں گے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اب میں نے یہاں پہ fries بنائے ہیں جو french fries بنتے ہیں کچھ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا صرف آپ نے آلوموں کو cut کرنا ہے fries کی shape میں اور آپ نے اس کو جو ہے وہ fry کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ fries ready کر لیے ہیں بہت ہی زبدست fries بنے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آدھے گھنٹے بعد جب ہری مرچوں کا دیکھا ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا لائٹ ہو گیا تھا اور اب ہم نے یہاں پہ ایک جو ہے ریپنگ شیٹ لی ہے اور ساتھ میں نے یہاں پہ پیٹا بریڈ لیا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو سیکھ لیں یا چاہیں تو ویسے ہی use کر لیں تو اب یہاں پہ ہم نے جو ہے جو ہم نے sauce ready کر کے رکھا تھا وہ ہم نے اس پہ سب سے پہلے جو ہے وہ spread کرنا ہے اچھے سے آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے جو salad leaves ہوتے ہیں وہ لینے ہیں اور اس کو اچھے سے رکھنا ہے اور یہاں جو میں نے chicken tenders بنائے تھے اس کی recipe میں آپ کو eye button میں بھی دے دوں گی تو یہ ہم نے رکھنے ہیں اور جو میں نے یہاں پہ ہر امیچے سرکے کے ساتھ جو add کیا تھا اور میں نے بنائی تھی تو ہم نے یہ اس کے اندر cut کر کے رکھنی ہے اس کا جو taste ہے وہ بہت ہی مزہدار لگتا ہے شورمے میں تو آپ اسے skip نہ کریے گا اور ساتھ میں نے یہاں پہ friend frieses add کی ہیں یہ آپ بھی depend کرتا ہے آپ کو کتنے پسند ہے آپ زیادہ بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں نے یہاں پہ چلی garlic sauce add کیا ہے یہ جتنا آپ کو پسند ہے وہ بھی آپ اپنے حساب سے ڈال لیں اور اوپر سے پھر میں نے جو ہے جو ہماری sauce تھی جو بہت ہی special sauce ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ wrap کریں گے فرنز یہاں پہ آپ بٹر پیپر بھی use کر سکتے ہیں لیکن یہ transparent جو ہے wrapping sheet ہے اس سے آپ کی presentation بہت ہی اچھی لگتی ہے تو آپ اگر یہ use کریں گے تو بہت زیادہ جو ہے وہ special لگتا ہے اور بہت ہی جو ہے دیکھنے میں بھی جو ہے وہ tempting لگتا ہے دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ ہمارا crispy chicken جو ہے شوربہ ready ہوا ہے with friend fries تو آپ اسے ضرور بنائیں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور دیکھنے میں تو یہ ویسے ہی بہت مزیدار لگ رہا ہے تو فرنز آپ اس کو بنائیں اپنے family کے ساتھ جو ہے اس کو share کریں اور جو ہے وہ تعریفیں جو ہیں آپ کی ضرور ہوں گی اور مجھے ضرور آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی کس کس نے تعریف کی کیونکہ جب میں نے بنایا تھا تو میری تو تعریف سب نہیں کی تھی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی جو ہے بہت زیادہ تعریفیں ہوں گی تو فرنز نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ